محمد علی محمد بلندر صلوات محمد علی محمد علی محمد مسلود ایمام زمانہ بلندر صلوات محمد علی محمد علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخ اللہ کے لئے درود اور سلام محمد و علی محمد کے لئے چودہ سو انتیس انجلی کے شہ محرم کی امام بارگاہ حیشہ نجف مارٹن روڈ میں چھتی تقدیر آپ حضرات سمات فرما رہے ہیں علی وسیلہ نجات اللہ نے علی کو وسیلہ نجات قرار دیا اور سرکار دو عالم نے مرضی الہی سے یہ اعلان کیا یہاں پر بہت سے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ علی ہی کیوں علی ہی کیوں کوئی اور کیوں نہیں کوئی اور کیوں نہیں کوئی اور کیوں نہیں کہنی نظر سے مانفت کی نظر سے تاریخ کے اور آخ بغور پڑھنے سے حدیثوں کا متعلیہ قرآن کی آیات کو بامانی اور بامانی تفسیر کے ساتھ پڑھنے سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کوئی بھی نظام جب چلتا ہے وہ غلطی کیوں نہ ہو پرانا ہو جائے تو لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں اور کبھی کوئی اپنی اجاد کردہ چیز کو غلط کہنے کو تیار نہیں ہوتا اور نہ کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوتا ہے اور کسی قدیم نظام کو تبدیل کر دینا یہ بھی کوئی ایک آسان کام نہیں اور یہ کام صدیوں صدیوں کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہوئے ہیں کام طور سے نہیں ہوئے اس کو یوں سمجھ دیجئے کہ سرکار کی عام عدامت سے پہلے جو نظام عرب میں رائچ تھا کوئی ایک بھی اس کو غلط نہیں کہتا تھا وہ صحیح تھا سرکار آئے نہیں اس لیے وہ صحیح تھا یہ تو جب سرکار آئے انہوں نے کہا غلط ہے تو جب تک یہ کہا نہ جائے کہ یہ غلط ہے کون مانے گا کہ یہ غلط ہے یہ تو آج بڑے آرام سے آپ بیٹھ کے چودہ سو برس کے بعد کہہ دیتے ہیں کافر تھے اورے تب جا کے کہتے ہیں ان میں مکہ میں جب حضور نہیں آئے تھے بوٹیوں کا پتہ نہیں چلتا کہ تمہارا نظام غلط ہے یہ کیا کر رہے ہو یہ بوٹوں کو پوجھ رہے ہو تو بھئی کوئی زندہ بچتا اور کیا پھر اس کی عقل میں یہ بات آتی کیسے کہتا کیسے ہم کیسے کہتے آپ کیسے کہتے کوئی ہمارے اوپر وہی آرہی تھی جو ان کہتے ہیں یہ تو اللہ کہے کسی سے کہ تم کہو تب وہ کہے اس لیے اس سے پہلے کوئی کہنا سکا اس لیے کہ اللہ نے کسی سے کہا ہی نہیں کہ تم انہیں سمجھاؤ کہ تم غلط ہو تو اب وہ اپنے طور پہ تو صحیح تھے سب نظام پورا صحیح تھا سارے بودھ شان سے اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے سب کی شورب تھی اور ان کے نامی ایسے رکھے تھے عزت والی دیوی اس کیا کہ سب جکایا قرمانی دی تو یہ عزت عطا کرتی ہے لار منار حبل ایک سے ایک بودھ پھر ان پہ لباس بھی ان کے کپڑے ان کی کمیسیں لال لال پرتے پہنے ہوئے ان کی پیشانیوں پہ لال لال رنگ لگا ہوا سجے ہوئے گلے میں مالائیں سونے کے ہار موتی بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے تھے وہ خانہ کعبہ میں اور وہ سب صحیح تھا درست تھا تو کون مانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے اس طرح بات کو سوچئے کہ کب سے یہ نظام چلنا تھا ارے بھائی یہ نظام دو ڈھائی ہزار برس کا ہو چکا تھا اور غلط تھا آپ کی نظر میں ہماری نظر مگر تھا جاری تھا کوئی اس میں چھیڑ خانی نہیں کر رہا تھا کوئی اس کو فنہ نہیں کر رہا تھا کوئی اس کے خلاف نہیں بولا تھا نہ وہ خود کہہ رہے تھے یہ غلط ہے تو کوئی انگلی تو اٹھا ہے نا ایک ہی آواز اٹھتی غلط ہے اور اوپر چلے جائیے اور اوپر پیچھے چلے جائیے چارہ ہزار برس پہ پیچھے چلے جائیے حضرت ابراہیم کے دور میں پوری دنیا عرب نہیں پوری دنیا مصر یونان ہندوستان ایراک ایران کروڑوں بدھے کروڑوں مندر تھے کروڑوں ان کے رہنے کے گھر تھے آجہ کھاتے پیتے تھے نہیں کہ کوئی خرچہ ان کا زیادہ ہو وہ تو جو انہوں نے مانگا لیا تو وہ خود ہی سب کھاتی رہے تھے ان کا کوئی خرچہ نہیں تھا نہ پانی پیتے تھے نہ کھا نہ کھا سونے کے ہاروار پیم دیتے تھے موتی ہوتی کے اُس زمانے میں موتی مونگے سونا یہ کوئی اتنا قینتی نہیں تھا آج کی طرح کوئی سولہ ہزار روپے اٹھارہ ہو گیا اٹھارہ ہزار روپے تولہ ایک بیچارے کی تین تنخواہیں ملا کے تین مہینے رکے تو ایک تولہ سونا خریدے آج کل کے سابس اُس زمانے میں ایسا نہیں تھا بادشاہوں کا دور تھا وہ اپنا بہت سارا سونا رکھتے تھے جب جانے لگے تو ایک آر ہار موتی سچے دے گئے چڑھاوے پہ دے دیئے پنا دیئے سونے کا تاج پنا دیا تو کوئی خرچہ بتوں کا تو تھا نہیں ہاں بت کے جو محافظ تھے ان کے خرچے بڑے نمبے چھوڑے تھے محافظوں کے خرچے بہت نمبے چھوڑے تھے تو اب کون یہ نمبرو سے کہے کہ بھئے یہ سب غلط ہے نظام ایک آواز حضرت ابراہیم کی تو صحیح تھا ان کی نظر میں تاریخ کے ادبار سے نظام صحیح تھا وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھی کہ یہ نظام ہمارا غلط ہے تو اب یہ تو دنیا کی تاریخ ہے کہ دو دو ہزار برز گزر جاتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے لیکن کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اب نے ماضی میں غلط ہی کی ہے اب غلط ہی کر رہے ہیں کوئی نہیں مانتا تو اسلام آئے ہوئے ابھی چوتہ سو برز ہوئے دھائی آزار برز تو ہوئے نہیں کتنی چھوٹی سی عمر ہے سمجھ چھوٹی سی عمر وہ تو زیادہ پرانے ہو گئے اس لئے ان کے پاس حق پر ہونے کی دلیل موجود تھی آج آپ اپنے اہد میں آ جائیے ابھی میں جملہ کہی نہیں رہا ہوں جو مجھے کہنا ہے وہ بات کہتے کہتے پھر میں مر جاتا ہوں تاکہ میں پھر سمجھا لوں تو پھر کہوں سمجھا لوں تو پھر کہوں یہ میں آٹھ دس بار کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بابا کریں گے نہیں تو پھر میں وہاں سے بات مر دیتا ہوں آجا مجھے پتہ جل جاتا ہے کہ میرے نکتے پہ بابا ہوگی کہ نہیں ہوئی اس لئے پھر میں تیاری شروع کر دیتا ہوں آجا اور اگر کر دیتے بابا تو پھر آگے کی بات ہونے لگتے ابھی تو وہیں پہ رکے ہوئے ہم اسی جگہ رکے ہمارے پاس کوئی ایک مثال تو ہے نہیں مثال تو دس ہیں تو ہمار طریقے سے حالان کہ ہر مثال پہ بابا ہونی چاہیے لیکن شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں مجھے کہنا کیا ہے داد تو اس وقت ملے گی کہ آپ پتہ لگا لیجئے میں کیا کہنے والا ہوں کچھ کو تو پتہ ہے اور بہت سے وہ ہیں جنہیں پتہ ہے لیکن وہ قبول نہیں کر رہے ہے یہ نتیجہ جو نکلنے والا ہے خدا کرے کہ یہ نتیجہ نہ نکلے کچھ ایسے بھی ہیں میں سب کو جانتا ہوں سب سے میرا تار روح لیکن نتیجہ یہ ہی نکلنے والا ہے یہ ہر علم ہے ایکنومکس میں ہے جب آپ جوڑیں گے گھٹائیں گے کریں گے تو نتیجہ پتہ رہتا یہ نکلے گا تو ریاضی میں نتیجہ ریاضی اسی لئے کہتے ہیں میتمیٹس کو کہ ریاضت یعنی محنت اتنی ہوتی ہے سواد کو حل کرنے میں اور ہر ایک ریاضت کر نہیں پاتا ہر ایک نہیں کر پاتا اس لئے کتاب میں سواد بھی لکھا ہوتا ہے جواب بھی لکھا ہوتا ہے اب یہ سوچئے کہ ارثمیٹی کی کتاب میں میتمیٹس کے سواد دار لکھے ہوتے اور جواب نہ ہوتا تو کیا ہوتا 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 یہ بتائیے یہ کیا نقشہ ہے الٹی طرف سے یوں کر یہ جواب ایک جب بعض دو حل کرتے ہی جلدی سے ان کا یہ یہ ہوتا یہ کون انتظار کریں ہم حل کریں پھر اپنے ذہن کے جواب کو ان کے چھپے ہوئے جواب سے ملائیں اسے کہتے ہیں ریاضت اور ہر دماغ ریاضت یعنی محنت کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ سبجیک اجادی اسی لئے اور اس میں ایک میں نہیں قیامت ہو گئی پھر اس میں ڈالتے ہی چلے گئے پھر ایک اور بڑھا دیا جبرا اس میں اور اونچہ کام کیا کہ ایک چیز غائق ہوگی غائق لے لیجے فرضیہ لے لیجے اور ڈال لیجے اب اس کے بعد اس کو ملا کے جواب نکال لیجے اور جب جواب نکال لیجے تو جو فرض کیا تھا اسے نکال باہر کیجے اب اس سے بھی آگے اور مشکل جومیٹری ہو ہو ابھی تو دماغ کا تھا اب ہاتھ آنکھ دماغ کے ساتھ سب اب وہ ذرا وصا گئے ذرا سی پینسل ہل گئی ستار مستقیم سیدھی لکیر کیسے کونے سے کونے ملانے یہ مربع ہے یہ مسلس ہے پھر اس کے ڈائی میٹر بڑھتے رہتے کھٹتے رہتے کیا جینئرنگ کی بنیان بچہ انجینئر بنے گا بڑے بڑے پل بنائے گا ابھی تو چھوٹے چھوٹے نقشے بنا رہے ایک ایک عرب کے پل بنائے گا اب بیچ میں کئی نقشہ خراب ہو گئے جائیے ہم نے آپ کا یہ کونٹیکٹ کینسل کی رہا اب پل نہیں بن رہا ارے صاحب ادھر سے کیسے جائیں سڑک بن تو خدا کیا ہوا کینسل دیکھ دیکھے دار صحیح نہیں تھا صحیح انجینئر ہوتے تو نقشہ صحیح بنا تھا دیکھے کتنا خراب بنایا کہ جناب پورا بیٹھ گیا کہاں وہ حق کی طرف اور وہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا پہلے کہہ دیا تھا تو اسے اتروا لیتے اتنی گاڑیاں دبئیں اس کے نیچے بیچاروں کی گاڑیاں تو جیسے ماچس کی ڈیبیاں آ گئیں جل رہی ہیں دب رہی ہیں لوگوں کے کوئی اثر ہی نہیں آل لے لیں اس لئے کے بینک سے مر رہی ہیں اسی طرح قرص پہ چلنا ہے معاملہ سارہ سارہ تو یہ میتنیٹکس ہے یہ ریاضت ہے یہ دماغی ریاضت ہے اسی طرح دین کی بھی دماغی ریاضت ہے اور وہ ہے بنیاد اگر یہ بنیاد نہیں صحیح تو وہ سب بیکار سب بیکار جتنی بھی محنت آپ دنیا میں کر ڈالیے جتنا بھی پیسہ کما کے پھیک دیجئے جتنی بھی آسائشوں میں آجائیں اللہ کہتا ہے سب بیکار سب گھاٹے میں سب خسارے میں پوری انسانیت خسارے میں ہے اگر ایمان نہیں عمل صالح نہیں حق نہیں صبر نہیں کچھ کر ڈالو دنیا میں کتنے بڑے بن جاؤ سب بیکار ہماری نظر میں خوران کا ہے تو اب ضروری ہے کہ خسارے سے بچانے کے فارمولے ہوں تو جو لوگ پوچھتے ہیں علی 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 ہی کیوں علی اس لیے کہ چار چیزوں میں علی کامل تھے اس لیے اللہ نے عمل صالح کل ایمان حق میں کامل صبر میں کامل اس لیے اللہ نے کہا اب تم نجات کا وسیلہ بنو ان کے علی تم بنو اب یہاں پر دیکھیں بار 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 یہاں پر رک رہی ہے اور اس کو آپ اسی طرف لے جائیں کہ کوئی اپنی بات اور نظام کو غلط کہنے کو تیار نہیں اس لیکے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کام دو ہزار برس سے کر رہے یہ غلط ہے اسے یقین ہے جو کر رہے ہے وہ یقین سے گزر رہا ہے تو یقین کے مقابل کوئی ایسا یقین آئے کہ ایک اٹھ کر کہے یقین کے ساتھ کہ جو کام تم نے دو ہزار برس میں کیا ہے یہ غلط ہمیشہ ہو تس سے مس نہیں ہوں گے ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑ دیں اور سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے سے کہتے تھے سننا نہیں محمد کی بات جمی رہنا اللہ تو منا اور غب پر کھ بتا اس کی بات نہیں سننا اور یہ بہتار آئی ہے ہم ہم بت نہیں چھوڑیں گے ہم ادھر کے خدبے تو سنا رہے ہیں ادھر کے خدبے نہیں سنا رہے ہیں اس لئے کہ اب بات بن گئی تو ماضی کی بات ہی نہیں ہو رہی حالان کہ ماضی کی بات جمع ہوئے تھے جمع رہے تھے سمجھے نا تو ابھی ہم آتے ہیں وہاں پر اب یہ جمع رہنے کی بات آگئی تو پھر تقریر ایک اور موڑ پر پہنچ گئی ابھی دیکھیں شام غریبہ ہم نے ریکارڈ ہوئی ہماری تیز تاریخ جامع سے تین میں جو میٹو ٹی وی سے آئے گی تو کل پروگرام ریکارڈ کرانے گیا تو آمیر صاحب اس کے آنر ہیں ٹی وی کے کہنا بھئی آپ کی شام غریبہ ہم لوگوں نے سن لی اور بھئی وہ تو میں نے کہا بھئی مجھے بھی سنو پھر تم لوگوں نے سن لی سب لوگوں نے سن لی ہم کو بھی سنو کیوں بھئی دلے رہتے پھر لگایا ٹی وی پھر تو اب وہ بیچ بیچ میں کہتے بھئی مجلس ہو جائے پھر میں آپ اس کے وہ بتاؤں گا کہنے بس لگتا تھا اب مجلس ختم ہو یا اور مول لیا تو دیکھئے وہ چکے اہل سنت ہیں اور آپ ہیں شیعہ آپ ہر چیز کو اپنی سمجھتے ہیں باہ انہوں نے جناب بیٹھ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہے یہ فن ہے آپ کو اس سب سے کیا آپ کا مسئلہ میں سمجھا دوں کراچی کے شیعوں کا ذرا سا مسئلہ میں سمجھا دوں اور مجھے نہیں پسر اب آپ کہیں گے ہمارا پرانا نظام ہے آپ ایک آواز کہے جا ہوگا آپ کا پرانا نظام ہمیں جو کہنا ہم کہیں گے کل دو باتیں میں کہوں گا مزاج یہ ہے کراچی کا کہ پہلی مورم آئے ٹھونتے پھرتے ہیں ہر امام بارے میں امدہ نیا ساکر کون آیا ہے کل مزاج پکا اس میں کوئی شک نہیں آجہ سب پتہ ہاں ہاں کراچی میں دس برے سے پڑھ ہاں فلانے بیس برے سے پڑھ آجہ سب بس 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 وریپیٹ کر رہے ہیں ہوں فلانا پرانا پڑھ کیا پھر کیا تلاش ہے یا انڈیا کا ہو یا تمجاب کا ہو تو تو نیا ہے ملک کراچی کا نہ ہو ایک تو یہ مزاج ہے پرانا دورانا یہ کیا ہے یہی چہرہ وہ فلانا نیا اچھے ذات اب پورا شہر مہیں دیر ہو جائے گا دیر میں کاروں کے دیر دیکھ تو یہ مزاج ہے یگا ملے نہ ملے جانا بھئی آجہ کیوں جانا ہے اس لیے جانا ہے کہ وہاں ہوگا اتنا رش تو ہمارے دوست کہیں گے اما وہ کھا گیا چہرہ دکھانا ضروری ہم ہے ہم یہی ہیں اگر تم یہاں ہو تو ہم بھی یہی ہیں مجلس کون سن رہا گھڑی 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 بھا آگئے ہاں بھئی اور سب خیریت ہے ٹھک ٹھک ہاں وہ میں نے فون کیا تھا وہ پڑھ رہا ہے مجلس ہوں گے انڈیا اور پنجاب کے وہ تھوڑے سے اندر اتنا سا کمرہ ہے وہ خورا شان کا اتنا سا کمرہ قلب سادی کو کیا دکھائی دیتا ہے یہ جو چبوترا ہمارا ہے یہ بڑا ہے اس کا آدھا ہے قرآن سان کا یہ اتنا امام بڑا تو اتے میں گھن لیجئے کتنے اتے تو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہوں بس پھر سڑک پہ پیدر کی سڑک پہ پیودر کی سڑک پہ آپ کا اجازم کی مزار پہ جا کے بیٹھ جائیں جگہ ہی نہیں انہیں کو سوا پہنچا دی گاڑیاں تو اجازم خانے زہرہ کے پیچھے تا کپیودر اور وہاں اور وہاں اور وہاں گرو مندر اور صاحب بند ہے نمائش بند ہے اب مجھے نہیں پتا بند بند ہے یعنی میں میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں اگر کوئی گیا ہے تو اس کو پتا ہوگا آجا اب ایک اور بڑی چاشنی ہے کراچی کے شیو امام بڑا اندر بسا ہوا نہ ہو میہن پوٹ پہ ہو تھا کہ ہم اپنی پاور دکھائیں یہ سب شیو کی نفسیات آپ میرا جواب سنجھو جب تک کراچی کے شیعہ اپنے یہ دو اصول نہیں بنائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے پرانا نظام بچوں کو ملے گا اور یوں چلتا رہے گا صرف یہ سیکھئے ابھی اندوستان چلے جائیے آپ لکنو کوئی امام بڑا ایسا نہیں کہ جس میں سناٹہ ہو سب جگہ پہنچنا ہے ہر جگہ رونک کرنی پس ہمیں معلوم ہے کہ یہ تاریخی جگہ ہے اس تاریخ پر یہاں پہنچنا ہے اخبار میں اشتیار ہو نہ ہو اعلان ہو یا یہ انتظار پوستر نہیں دیکھا آپ کا اعلان اخبار میں نہیں آئے بہنر آپ کے نمی لگے پرچے نہیں بٹے کارڈ ہمارے گھر نہیں آیا یہ یہاں کا مزاج ہے کھرا چیز ہے ارے نہ کارڈ نہ پوستر نہ بینر ارے بھائی تین سو سال ہو گئے لکنو میں نہ پوستر چھپتے ہیں نہ بینر لگتے ہیں سب کو اپنی تاریخ ہے یاد ہے کونسی مجلے کس دن جھولا کس دن میندی کس دن جلوس کس دن علم کہاں تھا علم کیسا علم سب حافظے میں پہنچنا ہے جانا ہے معلوم ہے صرف یہ اصول بنائیے کہ خراج حسین کو پیش کرتا ہے اصل چیز حسین ہے ہر جگہ ہیں ہر جگہ کربلا والے آئے ہیں ہر جگہ آزا خانہ سجا ہے جہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک پہنچ سکیں جتنی مجلسیں کر سکیں جس میں سہولت ہو دھوننے نہ پھریں یہ جو آپ بازار میں شلجم اور آلو خرید رہے یہ نہ کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ دوسرا میاریے بنا لیں کہ اگر ایک ازا خانہ وہاں سے آپ کو منت اور مراد اور ذہن آپ کا وابستہ ہے اس امام باڑے سے تو پھر وہاں ضرور چاہیں جہاں آپ بچپن سے جا رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے ہمیں جو مانگا ہے بلا ہے تو پھر اسے نہ چھوڑیں امام باڑے کو نہ چھوڑیں امام باڑے کی رونک کو رکھی یہ تمام کراچی کے شیعوں کو بنانا پڑے گا ورنہ آپ اپنی ازاداری آپ دائر ہے کہ یہ اتنا ما شاء اللہ مجموع سن رہا ہے اتنے 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 سب جگہ ہیں وہ تو نہیں سن رہے ہیں لیکن ایک بات شکایت ہے آپ سے جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ جو بات ہم چاہیں گے کہ اسے پھیلاؤ وہ آپ چھپائیں گے اور جو بات میں چاہوں گا کہ یہ نہ کہی جائے تو اچھا ہے اس کو ضرور پھیلائیں گے یہ عادت بھی چھوڑ دیجئے یعنی اتنے مزی مزی کی باتیں میں کہہ دیتا ہوں کہ جسے آپ عام کریں تو سبق بن جائے گول گئے وہ نہیں یہ واضح ہی کہنی ہے اچھے سب یہ اکا کر لیتی ہیں کیسے اتحاد ہو جاتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کہنا ہے آپ سب بھئی کہہ رہے ہیں سب بھئی کہہ رہے ہیں سب بھئی کہہ رہے ہیں یعنی پرسو سب یہی کہہ رہے ہیں بمپھڑ گیا بمپھڑ گیا بمپھڑ ہم اس کے خلاف تھے اور ہم جو ہم سے کہہ رہا تھا مزید ڈاٹ رہے تھے افوامت پھیلاؤ افوامت پھیلاؤ ہم ایک جملہ کہہ رہے تھے ممبر سے بھی اور نیچے سے راستے بھی آپ نے سنا کہ ارے ہم نے کہا سب سنا پھیلانی نہیں ہے پھیلتے 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 بنتی ہوئی وہ کئی جگہ کی بن گئی اور رنگی کی بھی ہو ادھر کی بھی ہو کورنگی کی بھی ہو یہاں کی بھی ہو وہاں کی صبح اخبار آیا فیضہ صاحب نے کہا کتنے چھوٹیں پہلی خبر انہوں نے پڑھ کر سنا پورے اخبار میں ایک خبر ہے اور رات بھر میں پھیلائی دس جگہ کی یہ کیسی باتیں ہیں اور اچھا جب صبح اخبار دیکھا تو اپنا رات کا بولا ہوا جھوٹ کیسے کھلا شرمندہ نہیں ہوئے یہ کیسی بات ہے کیا پتا چلا اس پوری گفتگو سے جو کر رہے ہیں اس کو اتنا صحیح سمجھتے ہیں کہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے یہ ہے چودہ سو ساتھ سے اسلام کی تاریخ تو وہ ڈائی ڈائی ہزار پرس سے پوچھتے ہوئے شرمندہ نہیں تھے کیوں ہوتے شرمندہ کام جھوٹ کر رہے تھے مگر سچ سمجھ کے کر رہے تھے کیا پہ ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں تو ہم غلط تو نہیں تو اب یہ منزل جو تھی اس میں کوئی ایک آواز آ جائے کہ یہ غلط ہے تو پہلی کوشش کیا ہوگی اس کو توڑ لو پتہ جلا جھگڑا ہے عقیدے کا اب لوگ کہتے ہیں صاحب لائلہ کا جھگڑا تھا لائلہ کا جھگڑا تھا نماز کا تھا روزے کا تھا ابھی کچھ آیا ہی نہیں نہ نماز آئی نہ روزہ آئے نہ حج آئے نہ زکاة ابھی تو انگامی حالات ہیں کعبے میں سب پٹ رہے ہیں حج کیسا نماز پڑھنے میں پوڑا پھیکا جا رہا ہے نماز کیسے ارے بھائی ابھی تو کچھ بنے ہی نہیں ابھی تو ایک مسئلہ ہے عقیدے کا یہ بدھ کو مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک کو مانو مسئلہ ہے عقیدے کا تکراؤ ہے اسلام فقہ سے نہیں شروع ہوا عقیدے سے شروع ہوا ہے لڑائی عقیدے کی ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں بوتوں کو پوجھو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانو پوجھنا اور ماننا ایک لفظ کا فرق ہے ہمارا اللہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بہت سے تمہارا ایک ہمارے اکثریت میں تمہارا اقلیت میں اب جھگڑا اسی پہ بڑھ رہا ہے یعنی عقیدے کا پھیلا ہو رہا ہے یا تم ہمیں مان لو یا ہم تمہیں مان لیں ماننا کہتے ہیں عقیدے کو عمل کرنا کہتے ہیں فقہ کو تو عمل تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو ماننے کی منزل ہے اور اسلام شروع ہو گیا ارے فقہ تو بنے گی حضرت عمر کے زمانے میں اسلام آنے کے باعث برس کے بعد پھر اس کے بعد چلتی رہے گی پھر ابو انیفہ آئیں گے دو دائی سو برس لگیں گے اب یہ سب بننے میں ابھی کرنٹ موضوع کی بات کیجے عقیدہ عقیدہ اللہ ایک عقیدہ ہے ان کیاں بدھ کو ماننا عقیدہ تھا جگڑا تھا عقیدے کا تو عقیدے میں یہ ہوتا ہے توڑ لیجئے پہلے بھی یہ ہوتا تھا آج بھی یہ ہوتا ہے سب نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہنے لگے کیا کیا جائے انہوں نے چلتے ہیں کس کے پاس ابو تالک کے پاس ابو تالک کے پاس پہنچے کہلیں بھئی اپنے بھتیجے کو سمجھو اب توڑنے کا طریقہ اس سے کہو کہ اگر اس کو محلو دولت چاہیے تو ہم دے دیں اور اگر طبیلے کی لڑکیاں چاہیے تو ہم لڑکیاں دینے کو تیار ہیں دو بڑی آفر ہوئی ہیں دولت کی آفر ہوئی ہے اور یہ تو اس آفر سے یہ پتا چلا کہ کتنی نازک کھڑی آگئی ہے ان کے عقیدے کو توڑ تھوڑ میں کہ لڑکیوں کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں اور بچی کتنی ہے کتنوں کو تو زندہ گاڑ چکے ایک آج جو بچ گئی ہیں وہ بھی دے دو شادیاں کر لیں ہمارے قبیلے میں تو ابو طالب نے کہا بھئی یہ قوم آئی ہے پہ دیکھا کہا ابو طالب نے تمہاری قوم آئی ہے وارے ابو طالب یہی تو محمد کی قوم ہو جائے گی ہم طالب نے یہ نہیں کہا میری قوم آئی ہے محمد تمہاری قوم آئی ہے سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں بھائی بھائی سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں اور سمجھیں گے اور وہ یہ کہتے ہیں یہ یہ دے رہے ہیں تو محمد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلنکے چچا چچا سنیے ان سے جا کے کہہ دیئے یہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ آفتاب آکے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ ماتاب رکھ دیں تب بھی میں یہ عقیدہ نہیں چھوڑوں گا لا الہ الا اللہ قولو لا الہ بتا چلا کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ادھر سے آفر ہو اور چاند سورج کے برابر بھی سونے تو لے جائیں تب بھی عقیدہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے چودہ سو پرس میں گلے کٹائیں ہیں تب یہ عقیدہ یہاں تگلت یہ کبھی آپ نے سوچا یہ تو آپ نے بچپن میں سنا ہوگا نا یہ جو چیز پڑھی ہے آپ باہر رہے تھے وہی پرانا پڑھ رہے ہیں یہ چاند سورج پالی تو سن چکے تھے سنا تو ہے اس میں جو اینگل ابھی دینے جا رہا ہوں یہ کہاں سنا ہوگا ہے ہے تو وہی پرانا ہی پرانا ہی پڑھ سارا دینے اینگل اس لئے نکالنا ہوں سنا تو تم نے بچپن سے کبھی یہ سوچا کہ جب دولت پہ رہتے تو کافی تھی اس کے ساتھ یہ آفر کیوں اس میں راز کیا ہے وہ راز اگر کسی کو معلوم ہو تو بتا جے پر اگر نہیں معلوم اور میں بتا دوں تو پھر یہ نہ کہنا پرانا پڑھا یہی کہنا نہ یا پڑھا اب سنو اس میں راز کیا ہے اس میں راز یہ ہے کہ لڑکی اگر پیار کر کسی کے گھر میں آ جائے تو وہ بہت جنبی شوہر کے عقیدیں ان کو بدل لیتی ہے انہیں اتمنان تھا جب ہماری لڑکیاں محمد کے گھر میں پہنچیں گی تو عقیدہ بدل لیں گی اتنا اتمنان تھا کک نے ہلکی بابا کی کیوں اس لے کے مثال سامنے میں ابو لاحب تھا بنی حاشم عبد المتعلق کے جتنے بیٹے تھے وہ سب محمد کے ساتھ اور ایک ابو لاحب ساتھ نے سارے چچا محمد کے ساتھ اور ایک چچا ساتھ نے بڑے فقضاء محمد کے چچا ابو لاحب اسلام کے خلاف تھے محمد کے خلاف تھے ارے کیوں تھے خلاف اس لیے کہ ایک بیٹا عبد المتعلق ابو لاحبہ ساتھ جس کی شادی بنی امیہ میں ہوئی وہ لڑکی امی جمیل جو آئی تو ایک بنی حاشم کا عقیدہ بدل لیا کہ محمد کو نہیں ماننا اب سمجھ میں آیا کہ علی جب شادی کرتے تھے تو قبیلہ دیکھ کر کیوں کرتے تھے اور یہ تو ہو گئی جناب جب شادی کرتے تھے 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 اب جواب آ جائے ایسا تو میں جانا ہوں وہ جائے کے لئے محنت کر رہے ہیں صحیح جواب ملا آپ کو صحیح جواب ملا تو جنابِ حالی یہ تو پرانی بات میں نئی بات نکال دی آپ رسطور کوئی لے لی اور گھنٹوں سوچیں گے آپ کہ رسطور کسے کہتے ہیں تو جب بھی پوائنٹ آئے تو جو حیران ہوتے ہیں انہیں ہونا چاہیے اگر آپ حیران ہیں تو بھی مزہ بھی نہیں رسطور تو کہتے ہی تھے یہ ابو لاحق کی شادی جو امہ جمیل سے ہوئی اور قرآن نے جو کہہ دیا ہم آلت الحتب یہ جانموں کا ہندن اٹھانے والی جس گھر کی بہو بنی امیہ سے جو آئی ہے قرآن جمیل تو چونکہ مضمت قرآن میں آگئی تو رسطور پیش کر رہا ہوں کہ قیامت تک کے لئے بنی حاسم نے وسیعت کر دی کہ اب کبھی اس گھر میں سادات میں بنی امیہ کی نرگی نہ آج نہیں آئی یہ ہے رسائج اب یہ تم دھونتے اب دھوننا امام حسین امام حسین چوتھ امام پانچم امام چھتے امام ساتھ امام اسپین سے لے آئے روم سے لے آئے بربر سے لے آئے مشہ سے لے آئے کم سے لے آئے ایران سے شہربانوں کو لائے مگر بنی امیہ کی لگتا امہ جمیل امہ جمیل ارے امہ جمیل تو امہ جمیل جب ہندہ کو دیکھ لیا تو پھر کیا جاتے ہیں تو کیا گھر کا ماہور خراب کرتے ہیں عقیدے پلٹ جاتے ہیں اسی لیے ماں باپ کوشی بیٹا کہاں کر رہے ہو سب سے زیادہ فکر ماں باپ کو یہی رہتی ہے کہاں کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اب تم جانو تو سب کیا کہتے ہیں خصوصاں امہ پڑھے لکھیوں یا نہ ہو بھائی میں تو ایسی بہو چاہتی سوستانی کرے نوحہ پڑھے یہ شہر تاماؤں نے کیوں لگائی ہو تاکہ آنے والی نسلوں کا عقیدہ نہ بدل سکے تب چودہ سو برس میں یہ ماتم یہاں تک لائے ہیں یہ مائے ہیں جو کوہ بن کر اپنی جگہ جم گئی اور اگر جیزی نے اس کے خلاف کر لیا تو بھئے امہ نے مو موڑ لیا اور جہاں امہ نے موڑا پھر وہ لڑکا کبھی خوش نہیں رہتا حدیثِ رسول اللہ اس لئے امہ کی خوشی یہی ہے کہ نوحہ ہو مرسیہ ہو اور سلام یہ شرط اتنی اچھی ہے کہ کبھی آپ بنی ویہ کی لڑکی لالی نہیں سکتے تو یہاں پر مسئلہ یہ تھا آپ پر اس لئے ہوئی تھی سمجھ گئے اندر اندر داخل کر دو اب اس میں رسول اللہ کا کمال دیکھئے کہ تم نے آفر کی تھی اب ہم ہر قبیلے میں شادی کریں گے اور دین اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہوگا اس لئے کہ دین کو بیویوں کے حوالے تھوڑی کیا علی کے حوالے حسینہ نجات وسیلہ نجات علی کو بناتا ہے وسیلہ نجات علی کو بناتا ہے علی کو بناتا ہے مشکل منزل کہ صدیوں پر جس چیز سے عامل ہوں اسے کیسے چھوڑ دیں عقیدے کو کیسے بدل دیں یہ ہے مشکل کام مشکل ترین کام مشکل ترین کام اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک بڑا مشہور نعرہ ہے کہ ابو طالب نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا ہے اب اپنی جگہ ایک چیز جم گئی ہے تو بہو کالیج اسکول سوال جواب اپنی جگہ کیسے پران عقیدہ بدل دیں آپ کیسے بدل دیں آپ کی عقیدہ کیسے بدل دیں بدلنا مشکل لیکن کتاب کو اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھئی اگر بخاری نے نہیں لکھا تو پہلی تاریخ اسلام کی پہلی تاریخ مسلمانوں کے ابن عساق سیرت ابن عساق پہلے کتاب اس نے لکھا کلمہ پڑھا تو اب پہلی کتاب کی بات بھی مانتے بات والی اس کی بات سب میں مانی ہوئی ہے اب ہے پسند مطبی کہ اس میں کیا مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں پورا منظر یوں ہے اس کو دیکھ لیتے کہ بخاری نے یہ کہا کہ بھئی منظر یہ پیش کیا کہ اب تعلیم کا آخری وقت تھا مستر پلیٹے تھے ایک طرف ابو جیل ابو البختری اور ابو میہ محمد نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجے چچا کلمہ پڑھ لیجے اب ابھی چچا کچھ نہیں بولی اب یہ منظر یوں دیکھیں سمجھ میں آرہا ہے آپ کے منظر ابھی آپ کو سمجھ جائیں گے منظر اور میں آپ کو سمجھائے دیکھتا ہوں کہ ادھر سے آواز آئی کیوں ابو تعلیم کیا تم اپنا پرانا دین ہمارا دین چھوٹت ہو گئے ابو تعلیم نے کچھ کہا ہی نہیں ایک بات محمد نے کہی دوسری کافروں نے کہا دی ابو تعلیم نے کیا کہا بلہ یہ محمد نے کا کلمہ پڑھ لیجے تو کافروں نے یہ بات کہتے کہہ دی کیا تم چھوڑ دو گے جگڑا عقیدے کا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اب دو گروہ کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ دو ہی گروہ ہوتے ہیں عقیدے میں ابو تعلیم ہو گئے تیسری پارٹی تو وہ گروہ عقیدے والا ابو تعلیم کو اپنے آ لینا چاہتا ہے محمد نے پہلے آفر کر دی کہ ہمارے پارٹی میں آ جائیے سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی کافروں کیے ایک پارٹی محمد کیے پھر ابو تعلیم کونسی پارٹی جنہیں یہ بھی توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی توڑنا چاہتے ہیں تو مطلب کیا ہے یعنی ابو تعلیم کے بغیر نہ ان کا کام چلنا ہے نہ ان کا یہ ہے کیا اب پھرئیے نہ پارٹی وہ بھی مضبوط ہے پارٹی یہ بھی مضبوط ہے وہ کہہ رہے کیوں ابو تعلیم تم کیا اجداد کا مذہب چھوڑ دو گے مطلب یہ کیا پرانا عقیدہ چھوڑ دو گے محمد کا تو نیا عقیدہ ہے اب یہ لڑائی آپس میں ہو رہی ابو تعلیم دیکھ رہے ہیں دونوں پر یہ بھتیجہ ہے جسے پالا ہے وہ یہ سب پرانے لوگ ہیں محلے والے ہمارے قوم کے پڑو سے اور وہ بھولی نہیں رہے اب لکھو تو بخاریمی آنٹ کچھ لکھو تو کہ کہا کیا آبو تعلیم بہت لکھو تو کچھ لکھو تو لکھائیے کت بھئی منظر یہ اتنا ہے اور اس کے بعد جناب ابو تعلیم نے نہ پڑا اور مر گئے اب مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب سے انہیں کیا نقصان ہوتا اگر کلمہ پڑھے اور محمد کیا چاہتی ہے اگر ابو طالب کلمہ پڑھنے تو محمد کا کیا فائدہ یہ سارے روایت لکھنے چاہیے جب روایت سامنے آتی ہے تو اس کے ریسرچ ہوتی ہے تو اس کا بیک گران اس کا تجزیہ اس کے نتائج جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو فائدہ خالی روایت لکھتی نہیں پڑھاتا تو نہیں پڑھاتا تو نہیں پڑھاتا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بتائیے اگر آپ رہے سچ نہیں کر سکتے تو کوئی تو کرے گا کوئی تو کرے گا سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں کوئی کسی کا دادا مر رہا ہے نزہ کا وقت ہے اس کا دم نکلنا ہے اور اس کا پوتا بیٹا اس کے پاس ہے کہ ابھی دادا کا دم نکلنے والا ہے ہاتھ پہ سیدھے کرنے آنکھوں کو بند کرنا ہے کسی کو بھیج دیا ہے کبر کھو دے یہ ہو وہ کفر لاؤ فلانے دیکھا آبادی حسین میں جگہ ہے کہ نہیں ورنہ پھر آلی باغ میں لے جائیں یہاں لے جائیں باغ دوڑے ایک پریشانی ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے شہر کے چار پانچ لوگ پہنچ گئے اور انہیں پتہ چل گئے کہ فلانے آدمی کا دادا مسابی دم نکلنا ہے اب بھائی آپ تو بڑے سمجھدار لوگ عام طور سے جب کسی گھر کے بزرگ کا نزا کا عالم ہوتا ہے تو وہاں قریب میں خواتین ہوتی ہیں کوئی وضائف اللہ پرار سے سوریہ عصیم پڑھ رہے ہیں کوئی وہ پڑھ رہے ہیں کوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں کوئی وہ پڑھ رہے ہیں قریب بیٹھے ہوئے ہیں بس کچھ رخصت ہے مرد تو ہوتی نہیں وہاں تو ہوتی ہیں عورتیں اور اگر لالو کھیس سے دادا میاں کے دو چار دوست پرانے آگئے تین چار اور وہ کہنے لگے کہ کہاں مر رہے ہیں ہم کو بھی لے چلو تو ظاہر ہے کہ دادا میاں کی جو بہویں ہوئیں گی بی بی ہوئیں گی وہ وہاں بیٹھی دعا پڑھ رہے ہوں گی یہ اندر لالو کھیس کے تینوں آدمی جا کیسے سکتے ہیں یہ روایت بنی کیسے ابو طالب کی سات بہنیں تھیں جس وقت ابو طالب کا نجات آرمتہ بہنیں پاس ہوں گی اس لئے کہ بنی حاسم کیا رسم تھی کہ جیسے ہی مریں بہنیں روئیں بیٹیاں روئیں ابو طالب کی بیٹیاں بیٹھی ہیں بہنیں بیٹھی ہیں بہویں بیٹھی ہیں خدیجہ بیٹھی ہیں ارے بیوی فاطمہ بنتے حسد بیٹھی ہیں یہ تینوں نامہرم آئے کیسے آجہ تو آپ مجھے سمجھا دی کسی کا اگر اسلام نے نہیں لکھا منظر نامہ تو سرکار دو عالم کا تو لکھا بتاؤ اندر گھر میں جب سرکار کا آخری وقت ہے تو بیٹی ہیں یا بیویاں ہیں تو تینوں کو ہی جا سکے جائیں نہیں سکتے عورتوں میں کیسے جائیں گے تو یہ تینوں کیسے پہنچ گئے ابو البختری ابو جہل ابو مہیہ یہ سب کیسے پہنچ گئے یہ بالکل آخری وقت ہے اور انہی کے سامنے انتقال بھی ہو گیا اور کلمہ نہیں پڑا اور وہیں کہیں راوی بھی بیٹھا ہے ابو جہل راوی نہیں ابو البختری راوی نہیں محمد راوی نہیں اس کے یہ راوی کدھر چھپا بیٹھا ہو کہ اس نے دیکھا کہ وہ مر گیا اور کلمہ نہیں پڑا راوی کون کون ہے راوی؟ آپ یہ تو دیکھیں بھائی اسے کہتے ہیں تجزیہ تجزیہ نگاری یہ جب کامل ہو جاتا ہے تجزیہ تو اسے کہتے ہیں ریسرچ ورک سمجھے ہیں نا اب دیکھیں اور بات آگے بڑھتی آپ سمجھیں بات ختم ہو گئی نہیں بات ختم نہیں ہوئی بات ختم نہیں ہوئی ایک دن یہی تینوں وفات ابو طالب سے پہلے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اتمنان سے بیٹھے دیکھا کہ محمد نہیں ہے تو خوب ابو طالب سے باتیں کرتے تھے اتمنان سے تینوں کہنے لگے کہ دیکھو ابو طالب ایک بات ہم تمہیں مشفرہ دے رہے ہیں ہمارے پاس ایک لڑکا ہے پندرہ سولہ برس کا آمیر اس سے خوبصورت عرب میں کوئی لڑکا نہیں ہے انتہائی حسین لڑکا ہے تم وہ لے لو ہم سے اور محمد ہمیں لے دیکھیں کیا امدہ کاروبار ہو رہا جو بھی مسئلہ ہے یہ میرے سمجھ میں اب تک نہیں آئے یہ آپ ذرا کتابوں میں پڑھ پڑھا کے لوگوں سے پوچھ کے علماء سے یہ بتائیے گا جتنے جھگڑے جتنے مسئلے ہوئے ہیں اسلام آنے میں اتنے چچا حضور کے تھے جو مسئلہ ہو اب جو مسئلہ ہو کسی کا کئی نام ہی نہیں لکھا یعنی سارے مسائل ابو طالب کے سامنے پیش ہوتے تھے اور اگر ابو طالب ان کی پارٹی میں تھے تو وہ مسئلے لے کے ان کی پس کیوں آتے تھے آرے ابو طالب کو محمد سمجھتے تھے جب ہی تو مسئلے لے کے آ رہے تھے یہ سامنے کی بات اندر نہیں آتی ابو طالب سے جب بھی انہوں نے کچھ آکی کہا تو ہمیشہ ابو طالب کہتے تھے ٹھہرو اندر جاتے تھے محمد سے پوچھتے تھے کہ اب یہ کہہ ہے آج ابو طالب اندر نہیں گیا وہیں جواب گیا پہلی بات بلہ اب یہ جو بات ہے یہ پوچھنے کی نہیں ہے یہ محمد سے مطالب نہیں ہے یہ چونکہ مجھ سے کہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ لڑکا لے لو محمد دے دو تو یہ مجھے عمل کرنا ہے اس میں محمد کا حصہ نہیں ہے میں دے دوں اور اسے لے لوں یعنی کام ابو طالب ہو کرنا ہے اس نے پوراں جواب دیا خوب خوب فیصلہ کر کے آئے ہو یعنی میں اپنی جگر کا ٹکڑا تم کو دے دوں اور تمہارا کافر بچہ لے لوں اور تمہارا کافر بیٹا میں پالوں اور تم میرے جگر کے ٹکڑے کو ہلا باب باب کیا فیصلہ کیا تم کیا فیصلہ کیا تم ابو طالب کی آواز بلند ہوئی تھی چھپکے سے تو یہ بات کہی نہیں تھی جلال میں کہی تھی کہ تم میرا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے پھیل دو اور تمہارا کافر بچہ میں لے کے پالوں تو کتنے جوش میں کہا ہوگا آواز گھر میں گئی محمد نے چچا کے آواز سنی اور جلدی سے آگئے جیسے ہی آئے ایک بار تینوں کو دیڑ کر محمد نے خدبہ شروع کیا اللہ کو مان لو اللہ عظیم ہے جیسا ہی محمد نے سنو سنو پورا واقعہ سنو پھر جائے جتنی داد دے دینا ایک بار خدبہ شروع کیا محمد نے تو تینوں نے زور سے ایک دوسروں کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ جادوگر ہے اثر کر جائے گا ابھی اللہ کو ماننا پڑے گا اُبار کو نہ چھوڑنا منات کو نہ چھوڑنا جم جاؤ اپنے خیدے پر اس کی بات نہ سننا کانوں کو ون کر لو اور محمد نے پھر خدبہ پڑھ کر جو لے دے ان کی کی ہے اور ایسی کی تیسی کی ہے تو ایسے میں گھبرا کے کہنے لگے ابو طالب آج کے بعد تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے لاتو منات کی قسم جب قسم کھا کے گئے تھے تو ابو طالب کے مرتے وقت پھر دوبارہ آج کے بعد نہیں آئیں گے آج کے بعد نہیں آئیں گے روایت کا تجزیہ ہوا ایسے ہوتا ہے تجزیہ تو اب تہہ کرو کہ صحیح بخاری کی ایک ایک روایت کا تجزیہ اس طرح کریں گے تب اسلام سمجھ میں آئے گا بیان کرنے والا اپنی بات بیان کر لیتا ہے پتھر کی لکیر تھوڑی ہے جو لگ دیا تو لگ دیا اسے مان لیا اسے مان لیا بھئی ہم تو یہ جو حق ہیں حدیث ہیں جو حق ہیں حدیث ہیں جسے آنکھ بند کر کے مان لو اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں کتنی مشہور حدیث ہے حسین امین نیوانا من الحسین اس میں کوئی شکی نہیں ہے چودہ سو پرس سے اس حدیث کا تجزیہ کیے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پہلا ٹکڑا تو سمجھ میں آتا ہے حسین مجھ سے میں رکھوں میری بیٹی کا بیٹا میری نسل مجھ سے ہے لیکن سرکار نے یہ جو کہہ دیا میں حسین سے ہوں اس پر ہم چودہ سو سال سے بول لیں اور ابھی تک خزانوں کے خزانے بھر چکے ہیں واپر مردار میں کہ بات سمجھ میں آیا جا رہی ہے کہ بھائی چودہ سو سال گزر گئے محمد زندہ ہے ذکر حسین سے بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے اب اس فکر میں ہے کہ اگر ذکر حسین بند ہو گیا تو محمد کا ذکر بند ہو جائے گا تو حدیث ادوری لے جائے گی تو اس شکر میں ذکر بند نہ ہو محمد کا ذکر ہوتا رہا ہے یہ ہے تجزیہ حسین مجھ سے ہے کب تک اب تجزیہ ہے نا بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی شکایت کرے ہماری حدیثوں کا اپکیشن کر دیا اپنی حدیثوں کو چھوٹ دیا نہیں نہیں اس میں کوئی رہائت نہیں کہاں رہائت دیکھئے تجزیہ کر رہے ہیں ہم سرکار کی اس حدیث کا پیاری پیاری حدیث کا تجزیہ حسین مجھ سے حسین مجھ سے کب تک ساٹھ ہجری تک کون کہے گا ایسا جنہ ساٹھ ہجری تک حدیث کا حسین مجھ سے ایک ساٹھ ہجری دس مہرم سے محمد حسین 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 سے اب یہ تو دیکھئے قدرت کا نظام ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہاں پر چونکہ ایک مجبوری آ جاتی ہے آپ لاکھ سجائیں بنائیں سواریں لیکن یہاں پر ایک مجبوری ہے وہ مجبوری میں بیان کیے دے رہا وہ کیا ہے سرکار دو عالم سے اللہ محبت کرتا ہے کہتا ہے یہ میرے محبوب ہیں کہتا ہے نا محبوبِ الٰہی یہ میرے حبیب حبیب کے معنی ایسی محبت جس کا کوئی جواب نہ ہو آخری حد کی محبت جب آخری حد کی محبت ہوتی ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی اس لئے اس میں جو جو کچارہ ہوتا ہے وہ یقین سے معورہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کہ بھیجا کیوں؟ آرز پر میرے حبیب کی تصفیر ہے اور کیا رہے جی اب آجاؤ آجاؤ تو بھائی کیا بتائیں بتا نہیں محبت کی حدوں کو آپ چانتے ہیں کہ نہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے دو بات ہم بھی دیکھتے رہے اور زمانہ بھی دیکھتے رہے یہ ہے جس سے میں محبت کر رہا ہوں دیکھ رہے ہو زمانے والوں ہے ایسا ارے کہاں سمجھے دو رکھوتے ہیں حبیب کے لیے ہم بھی دیکھیں زمانہ بھی دیکھیں مزا نہیں آتا جب تک زمانے کو دکھا کے نہ کہیں اس سے پیار کرتا ہوں دیکھو ہے ایسا اس سے محبت کرتا ہوں ہے ایسا تو محمد کو اس لیے دے جا زمین پر تاکہ زمانے کو دکھائے یہ ہے میرا محبو دیکھا تم نے یہ ہے میرا محبو اور خود بھی دیکھ رہا ہے لیکن بے قراری اس لیے کہ بھیج دیا گیا رہا ہے جسی میں بلا لیا تو اب بلا کے خود دیکھ رہا ہے قیامت تک دیکھتا رہے گا لیکن دوسرا رخ ختم ہو گیا اب امت دیکھ نہیں پائے گی اب زمانہ دیکھ نہیں پائے گا اس لیے تصویر ہمیشہ رکھی خود بھی دیکھتا رہے زمانہ بھی دیکھتا رہے تو حسن شبیہ محمد حسین شبیہ محمد علی اکبر شبیہ محمد تاکہ زمانہ دیکھتا رہے اللہ بھی دیکھتا رہے زمانہ بھی دیکھتا رہے محمد ایسے تھے محمد ایسے تھے نہیں سن پا رہا ہو نہیں سمجھ پا رہا ہو محمد ایسے تھے محمد ایسے تھے محمد ایسے تھے اور یہاں تک کے آگے کی تیاری رکھتا ہے یعنی حسین نہ رہے علی اکبر نہ رہے تو تصویر رکھنا ہے تو مہدی آئے زمانہ بھی دیکھے اللہ بھی دیکھے زمانہ بھی دیکھے اللہ بھی دیکھے یہ ہے حبیب سے محبت کی حد اللہ کی محبت کی حد کو تلاش نہیں کر سکتے اس لئے مہدی کو شبیع محمد بنا کے رکھا ہوا ہے جب آئیں گے تباہ کو پتا چلے گا اللہ کی محبت کی حد ہے کیا اس نے پہلے ذہن درام رکھتا ہے تو اگر حسین کو شبیع محمد بنایا تو علی اکبر کو بھی بنائے سید سجاد کو بھی شبیع محمد پانچ برس کے ہیں محمد باقر کو بھی بنائے اور جابر سے کہے دیئے کہ تم پہنچ ہوگے رفتار میں گفتار میں سور اپنے شکل میں محمد باقر میری شبیع جابر پہنچے دیکھا کہ بے شکی تو وہی شبیع قضار اب پیچھے اٹھے امام پیچھے اٹھے پانچ سال پھین آگے بڑھی امام محمد باقر آگے بڑھ قضار آگے باقر آگے باقر آگے باقر آگے بڑھ تابت کے موڑ دیکھ رہے ہیں جابر جابیر صحابی رسول یعنی رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں اب تو صرف دیکھ رہے نا کہ ادھر سے آواز آئی جابیر دیکھنے میں اتنے مہو ہو گئے کہ ہمارے جد ہمارے دادا کا پیغام سنا نہ بھول گئے ہاں کہنے لگے یاد آیا یہ بھی کہنا جب ملنا تو میرا سلام پہنچ میرا سلام پہنچا دیں تو ہر دور میں شبیہ محمد رہے اس کی کرتا ہے تیاری تو اگر علی اکبر شبیہ تو ایک اور تیاری علی ازغر کی شبیہ بتقریر قتم ہو گئے علی ازغر کیا شبیہ محمد رسول اللہ کی تصویر لیکن جیسے باطل کو زد ہو گئی تھی کہ محمد کی تصویروں کو رہنے نہیں دی آئے تو یہ جو علی اکبر کے نیزہ لگا ہے علی اکبر کے نہیں لگا یہ سرکار دو عالم تو سینے پہ لگا ہے اور یہ جو ہرمولہ کا تیر چلا ہے یہ رسالت ماں کہ گلے کو چھیت کے گئے یہ تو بچپن سے مسائق سنتے آئے ہیں سب سنتے رہیں گے اور ہمیشہ ذکرے علی ازغر چھے مورم کو شبیہ شور آشور کے دل کو تک اور یہ جملے بھی سنتے آئیں گے کہ ایک تیر صرف علی ازغر کے گلے کے لئے نہیں تھا بلکہ جب چوٹے امام اس سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک تیر ایک گلہ نہیں چھتا اس ایک تیر نے جنت میں میری دادی فاطمہ دہرا کے سینے پہ چھتا اس ایک تیر نے مرنے کے بعد کربلا کے باہد تک کا سینہ چھتا بڑا قیامت تیر بڑا قیامت تیر اللہ حب پر آج کی وہ ایک تیر جو سن لیتا ہے اس کا سینہ چھت جاتا ہے آپ کا ذکر نہیں ہے آپ کو تڑک کے روتے آپ تو روتے ہاں عیسائی کا پھر ہندو یہود جب اس کو پتا چلتا ہے تو اس کا بھی سینہ چھت جاتا ہے جرمنی کا شاید ہے ایلیسینڈر کنیل دو ہزار شیر علیہ اصدر پہ مرسیہ کی کہتا ہے ایک ایک شیر پڑیئے تو تڑک تڑک پہ روئیے یہودی تھا لیکن مرسیہ لکھ کر مرسیہ کا نام کتاب پہ رکھا ماسوموں کا ستارہ ابھی میری کتاب حضرت علی اصدر پہ آ رہی ہے چار پانس سو سپے کی اس میں پورا مرسیہ میں نے دے دیا فرنچ میں مرسیہ تھا اردو میں پورا ترجمہ اس کا پڑھیں گے پچھلے سال پسر مسیب میں کچھ بند اس کے میں نے آخری الویٹای عشرے میں پڑھتا ہے اور کیوں لکھتے تھے مجبور ہوا جب جنگ عظیم ہوئی اور پاں گرنے لگے تو اس نے فرانس اور چرمنی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جمع کر کے ایک انجمن بنایا اور بچوں سے کہا کہ تم اپنی انجمن کے ذریعے اقوام متحدہ کو خط لکھو کہ یہ لڑائی بند کر آؤ اس لڑائی میں کتنے بچے مارے جا رہے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں کتنوں کے مانگ کہ سیندور مانگیں اچڑ رہے ہیں اور تم یہ اپیل کرو دنیا کی اقوام سے کہ ہم تم سے کہتے ہیں ہم ان کے دیوتا کی خاطر لڑائی بند کرتے ہیں اور ان کو لکھو کہ ہم نے اپنا انجمن کا صدر بنایا ہے کربلا والے علی ازغر کو ہم تمہیں علی ازغر کا باستہ دیتے ہیں یہ لڑائی بند کرتے ہیں بچوں کو نہ مارو پتہ چلا علی ازغر نے ایک پیر کھا کر دنیا کے سارے بچوں کو محفوظ کر لیا کہ بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا کسی قوم سے دشمنی ہو تو بچے نہیں مارے جاتے اس لئے علی نے نیچ البلاغہ میں کہا تھا کبھی دشمن کے بچوں کو نہ مارنا یہ کیسے دشمن تھے کہ رسول کے گھر کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اور دیکھئے اور دیکھئے آزربائیجان میں ایران کی سرط وہاں جلوس نکلتے ہیں اب بھی نکلتے ہیں جھولا بھی ہوتا ہے علم بھی ہوتا ہے غیر اقوام سفارت خانے کے سفیر آتے ہیں ایک سال کیناڈا کا سفیر آیا تو اس نے کہا ہم بھی جلوس دیکھیں ساتھ میں اس کی بیوی کھینے لگی ہم چلیں وہ ڈائری لگتی تھی ڈائری میں نوٹ کرتی تھی اس نے کہا ہم پہلی بار یہ جلوس دیکھ رہے ہیں تو ہم کو کوئی ترجمہ کر کے بتاتا جائے کیا ہے تو وہ لگتی جاتی یہ کیا ہے اس نے کہا یہ علم ہے کیوں ہوتا ہے یہ حسین کا علمدار تھا ابباس اس کے شانے کٹے گئے اس کی یاد میں یہ علم دیکھتا ہے یہ کیا ہے یہ تابوت ہے یہ حسین کے جنرلدی کی شکریہ یہ گوڑا کیا ہے یہ وفادار حسین کا گوڑا تھا جل جنرلد اس کی شکریہ ایک ایک چیز نکلتی رہی وہ لکھتی رہی اتنی دیر میں ایک جھولا چھوٹا سا آیا ایک جھولا آیا تو وہ ابتم اپنی جگہ سے اٹھی جیسے اس کی حیرانی بڑی اس لئے کہ جھولے کو دیکھتے ہی بچے کا تصور آتا ہے چونکہ ماں تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے کہہ لیں کہ یہ کیا ہے اس نے کہا یہ ترجمہ کرنے والے نے کہا یہ حسین کے لشکر میں ایک چھوٹا بچہ تھا چھ مہینے کا تو یہ اس کا جھولا ہے کہا تو یہ کیوں نکلنا ہے اس کا جھولا کیوں نکالنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ تین دل کا پیاسا تھا ماں کا دودھ خوشک ہو گیا پھوپیوں نے کہا اسے تھوڑا سا پانی پلا لائے شاید عشقیہ پانی دے دیں حسین اس بچے کو لے کے ہاتھ پر آئے اور آکر عشقیہ سے کہا کہ اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو یہ بچہ پیاسا ہے ایسے میں ایک ظالم نے تیر جوڑا کمان میں یہاں تک اس نے کہا تھا اس نے قلم کو روکا اور کہنے لگے سنو ایک بات بتا دو مجھے ایک بات بتا دو اس کے آگے جو کچھ کہنا تو یہ کہنا کہ وہ تیر جو چلا تو بچے کو نہیں لگا یہ اس نے کہا تھا کہ ایک بات اس نے کہا نہیں تیر بچے کو لگا یہ سننا تھا کہ ماں گری اور تڑک کے بے ہوش بے ہوش ہو دارتا ماں تھی نا بھائی اور جب ہوش میں آئی تو پتہ ہے کیا کہتی تھی کہتی تھی کیا لکھوں بس یہ کہہ دو تیر نہیں لگا اسے کہہ دو بچے کو تیر نہیں لگا لو تقریر ختم ہو گئی تم کہاں بیٹھے ہو آخری جملہ ہے تقریر کا ایک ماں تھی لیکن غیر قوم کی تھی کیناڈا کی تھی چودہ سو برس کے بعد علی ازگر کا ذکر سن کر تڑک تڑک کے کہتی تھی کہہ دو بچے کو تیر نہیں لگا غیر اقوام بھی جانتی ہیں اتنے چھوٹے بچے کو نہیں مارا جاتا اتنے چھوٹے بچے کو نہیں مارا جاتا تڑک رہی ہے وہ ذرا سوچو چودہ سو برس کے بعد غیر قوم کی ایک ماں علی ازگر کا ذکر سن کر برداشت نہ کر سکی تو جب حسین علی ازگر کا لاشا لے کر آئے ہوں گے اور عباب نے علی ازگر کو دیکھا ہو گا کہ گلے سے نہ ہو تو ماں کا کیا علم ہوگا ماں کا کیا علم ہوگا مجھ کو بتا رباب نے صبر کیسے کیا اللہ اور پر رباب نے صبر کیسے کیا رباب کا صبر اللہ اللہ رباب کی گود سے کہ رباب نے بین کی قبر دھوک میں ہے جس جملے کی فرمائش ہے وہ ادا کرنے جا رہا ہوں میرے والی کی قبر دھوک میں ہے ہاں پڑو سے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آگئی تو پھر پکار کے کہتی ہیں میرا ازگر کہیں رو رہا ہے کیا میرا علی ازگر پھوکا ہے کہیں روتا ہے میرا علی ازگر کتنا اچھا گریہ کیا تم نے تم جیو سلامت رہو یہ رباب آپ کو تم نے پرسا دیا ہے تم جیتے رہو بی بی تمہارے لئے دعائیں کریں گی بڑی مظلوم اما ہے بڑی مظلوم اما ہے لو جس جملے کی فرمائش ہے کہ یہ پڑھ دیجئے گا آپ نے کہیں پڑھا تھا یہاں بھی پڑھ دیجئے پرسوں فرمائش ہوئی تھی مجھے یاد آ گیا وہ جملہ سن لو ہاں جب قبر علی ازگر کی بنائی تو رباب در خیمہ پہ کھڑی تھی قبر بن گئی لیکن میرے بھائی جب خیمیں جل گئے تو پہچان ختم ہو گئی کہ میدان میں علی ازگر کی قبر کہا ہے اتنا بڑا میدان اتنا بڑا میدان چیلم کے دن جب رباب کربلا ہائی تو حسین کی قبر سے زین اب لپٹ گی لیکن رباب پورے کربلا میں جہاں مٹی کا ڈیف نظر آتا اپنے کو گنا کے کہتا ہے ازگر کہا ہو ماں پتا مرتبہ یہ نہیں انواع عالم کی ترقی کا آخری مرتبہ میں نبوت کیا مرتبہ ہے جہاں تمام نبوتیں ختم ہو جائیں منتحی ہو جائیں میری محبت میں جو تم نے توبہ کی ہے آیا ہے توبہ کرتے اسی توبہ کے میں آیا ہے موسیقی steady